اردو خواہد میں آج ہم پڑھیں گے وزن و بحر وزن کسے کہتے ہیں اور بحر کسے کہتے ہیں شائری کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو تولنا وزن کرنے یا ناپنے کے لئے مختلف قسم کے باٹ اور پیمانے مقرار ہیں جیسے گرام لیٹر میٹر وغیرہ اسی طرح شیر کہنے والا اور اسے پرکنے کے بھی خاص پیمانے ان پیمانوں کو وزن کہا جاتا ہے شائری میں مختلف اوزان یعنی وزن کی جمعہ کہ مطابق شیر کہے جاتے ہیں اور اس وزن کو پرکھا جاتا ہے وزن ہی ایسا پیمانہ جو شیر کو نصر سے مختلف بناتا ہے شیر کے معزنین وزن سے غائم ہوتے ہیں اسی لئے شیر کے لئے وزن کی پابندی لازم وزن کی پابندی یعنی معزنیت سے شیر میں نغمگی لے اور آہنگ قیدہ ہوتا ہے مختلف اوزان جب ہم کافیے کی پابندی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اسے بہر کہتے ہیں آئیے اسے مثال سے ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ اب کچھ مقررہ آوزان کے پیمانے پر شیر کو پرکھنے ہی کوشش کرتے ہیں وزن کے مختلف پیمانے اور بہر کے نام فاؤ لن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتہا اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتہا اور بھی ہے اسی طرح یہ ہے مفاعلونن مفاعلونن ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان آپ نے غرقی مثالوں میں شیر کے الفاظ کی دادا کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے الفاظ کی مطلب کہیں الفاظ کم ہے اور کہیں زیادہ ہے الفاظ کے اسی الفاظ کے جو ہے کمی بیشی سے وزن ظاہر ہوتا ہے اور اسی سے بہر مقرر ہوتی ہے پہلے فائل میں فعولن کے چار برابر تقرار ہیں اور اس میں وزن پر بہر کا نام ہے بہر متقارب دوسری مثال میں مفعائلین کی چار بار تقرار ہیں اور اس میں وزن پر بہر کا نام ہے بہر حیزن مختلف اوزان اور بہروں سے تفصیلی واقفیت کے لیے علم عروض کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو وزن اور بہر کے بارے میں بتایا امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا اگر پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک شہر سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں تینک